دوستو آج ہم آپ کو جواللال نہرو اسٹیڈیم میں ایڈویسن لینے کے پروسیز بتائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جواللال نہرو اسٹیڈیم ایڈویسن میں کیا بدلاؤ آیا ہے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تھوڑی سی بھی سکیپ نہ کریں سب سے پہلے آپ اسٹیڈیم کا فارم آن لائن نکالیں گے پھر آپ نکال کر اسے فیل کریں گے آپ فارم فیل اس طرح سے کریں گے سب سے پہلے آپ فارم کو اوپر پاسپورٹ سائز فوٹو لگائیں گے پھر نمبر ایک پر نام لکھیں گے پھر جینڈر لکھیں گے آپ میل ہے تو میل لکھیں فیمیل ہے تو فیمیل لکھیں اور نمبر تین پر ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھیں گے اور نمبر چار پر آپ جیمل آئی ڈی دیں گے آپ کے پاس ہے تو لکھیں گے آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ لکھیں اور نمبر 5 پر آپ date of birth لکھیں گے اسے لکھنے کے بعد آپ اپنا total age یہاں پر لکھیں گے نمبر 6 پر آپ education qualification لکھیں گے آپ کہاں تک پڑھے ہوئے وہ لکھیں گے اور نمبر 7 پر name of school آپ school میں ہے تو school کا نام لکھیں college میں ہے تو college کا نام لکھیں یا آپ کسی office میں کام کرتے تو اس office کا نام لکھیں اور نمبر 8 پر آپ اپنے guardian کا نام لکھیں گے آپ father name لکھ سکتے ہیں mother name لکھ سکتے ہیں اور نمبر 9 پر یہاں پر آپ کو discipline لکھا ہوا دکھ رہا ہے آپ جو game کھیلنا چاہتے ہیں اس game کا نام لکھیں گے جیسے میں athlete ہوں تو athlete لکھوں گا اور stadium کے جگہ آپ جواللال نہرو stadium لکھیں گے آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا جواللال نہرو stadium complex تو یہاں پر آپ athlete ہے تو athletics پر right کا نسان لگا دیں گے پین سے آپ پھر اس form پر دیکھیں گے نمبر 10 پر آپ دو سال کے اندر کچھ بھی achievement کرے ہیں اس کے بارے میں لکھیں گے جیسے آپ state میں کھیلے رہے ہیں یا national کھیل چکے تو اس کے بارے میں لکھیں گے مگر آپ کچھ نہیں کھیلے ہیں تو اسے خالی چھوڑ دیں پھر آپ نیچے دیکھیں گے اس سیڈ تو signature of applicant آپ یہاں پر signature کریں گے اور یہاں پر guardian signature کریں گے اور یہاں پر آپ place آپ ڈلی سے ہے تو ڈلی لکھیں گے اور ادھر state سے تو آپ اس state کا نام لکھیں گے آپ date لکھیں گے جس دن آپ اسے submit کرانے جا رہے ہیں اور آپ اسکول میں ہے تو آپ نے اسکول کے پنسول سرک کا signature یہاں پر لیں گے اور اس کے بعد آپ تیسرے فارم پر آ جائیں یہاں پر آپ اپنا sign کریں گے اس طرف اور ادھر آپ کے guardian کا sign ہوگا پھر آپ اپنا نام لکھیں گے پھر relationship لکھیں گے پھر address لکھیں گے پھر emergency contact number دیں گے پھر email id لکھیں گے اور نیچے کا box آپ خالی چھوڑ دیں اور آپ کو یہ فارم تو فیل ہو گیا اور آپ کو اس کے ساتھ کون کون سے document attach کرنے ہیں اس کے بارے میں سنیں آپ کو سب سے پہلے fitness certificate بنوانا ہوگا doctor mbbs سے یہ بنا کر form کے ساتھ attach کریں گے ادھر کا attach کریں گے اور اپنے father کا ادھر کا پاپا کا ادھر کا attach کریں گے آپ اپنا date of birth certificate attach کریں گے form کے ساتھ اگر آپ other state سے ہیں تو آپ کو بجلی بیل دینا compulsory ہے admission لینے کے لیے بجلی بیل دلی کا ہونا چاہیے آپ اپنے رشتہ دار سے لے سکتے ہیں اور اپنے دوستوں سے لے سکتے ہیں جو ڈلی میں رہتا ہے اگر آپ proper ڈلی سے ہیں آپ کا کام ادھر کاٹ سے ہو جائے گا آپ ڈلی کے گورنمنٹ اسکول میں ہے تو اپنا آئی کاٹ form کے ساتھ ضرور attach کریں اس سے آپ کی فیس کم لگے گی stadium میں اور اپنے principal سر کا سنیچر ضرور لے form پر اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں میری ویڈیو سنٹھان میں پرسنٹ لوگ دیکھتے ہیں اور 3% لوگ ہی مجھے سبسکرائب کر رکھے ہیں اس لئے آپ سے خوری سے help ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں ایسی ہی ضرورت کی چیز میں آپ کو بتاؤں گا اور اب آپ کو form کے ساتھ undertaking form دینا پڑے گا اور یہ form نہ آپ کو online ملے گا نہ offline ملے گا یہ form ہمارے پاس ہے اور آپ کو یہ form چاہیے تو آپ مجھے instagram پر follow کریں اور message کریں میں یہ form آپ کو send کر دوں گا یہ form بڑی مسکل سے مجھے ملی ہے اور بہت google پر search کرنے کا بعد ملا ہے اس لئے یہ form میں آپ کو بھی دوں گا اور میں آپ کو بتا دوں بس سارے comment کا reply دیتا ہوں آپ کو کسی بھی طرح کی پڑیشانی ہو آپ comment کریں آپ کو بتا دوں کہ سارے document اور admission form اور undertaking form سب کو offline جا کر stadium میں submit کرنا ہوگا offline کب submit کرنا ہے اور کس دن submit کرنا اس بات کو دھیان سے سن لے آپ کو یہ form stadium کے ایک number gate پر جا کر submit کرنا ہے ہر مہینے تاریخ 15 تاریخ بیچ میں form submit کرنے جائے اور اس چیز کا دھیان رکھے کہ کوئی government چھٹی نہ ہو اس 15 دن کے اندر بھی اور یہ form کارٹ اس طرح سے ہوگا دوستو جہاں تر بچوں کا سوال ہوتا ہے سر نہرو stadium میں کون کون سے کھیل ہے تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا link ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا اور نہرو stadium ka kan ڈسکرپسن میں ڈال دوں jis طرح سے मैं آپ کا دھان رکھتا ہوں اس طریقہ سے آپ مجھے support کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت لگی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے بینے نہ جائے اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیوا